جہن دوستو آج سام کی دو بڑی اپ ڈیٹ جس میں بات کروں گا ایک ہمارا ہیلیکوپٹر کریس جس میں ایک کماننگ افسر اور دو دوسرے پائلٹ ادکاری سوار تھے آخر انہیں آئیں گمبیر چوٹیں اور دوسری آج صبح ایک کل ملٹری سروس پے کو لے کر دلی ہائی کورٹ میں تھی سنوائی اس کی کیا ہے لیٹیسٹ اپ ڈیٹ آخر ہمیں کیا ملا دوستو بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں انہونی کی بات کروں گا جس میں ایک ایئر ایچ دروب ہیلیکوپٹر جو کس تبار علاقے میں چناو ندی کے بغل میں درگھٹنا گرست ہو گیا اس میں لگاتار بارس اور موسم خرابی کی بجے سے ٹیکنیکل پرولمز آ رہی تھی اور ایٹی سی ائر ٹریفرک کنٹرول کو سوچت کیا گیا اور لیکن جیسے ہی لینڈنگ کے سمائے وہ کریس ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہو یہ فوٹو آپ کو تھوڑا بچلت کر سکتی ہیں لیکن گنیمت یہ رہی کہ اس میں تین ادھکاری تھے کہیں ابھی خبر آ رہی ہے کوئی صحیح دعا ہے لیکن ابھی تک ایسا ہے بھگوان کرے تینوں جکھمی ہیں اور انہیں وہاں سے ریسکو کیا گیا ہے دوسری ہیلیکوپٹر سے اور اودھمپور جو اپنا ہسپیٹل ہے کمانڈ ہسپیٹل اس میں شفٹ کیا گیا ہے اس میں ایک کمانڈنگ آفیسر صاحب تھے وہ بلکل سرچھے تو ٹھیک بتا جا رہے ہیں اور دو پائلٹ ہیں ان کی میں آپ کے ساتھ تصویر ساجہ کر سکتے ہیں کہ چناؤنہ دی کے کنارے پھر کتنے پتھروں کے بیچ میں یہ پڑے ہوئے یہ جاباج یودہ ہے ہمیں انہیں شلوٹ کرتے ہیں بھگوان سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ یہ جلدی سوست ہوں اور اس کے لیے کوٹ آف انکاری کے عادش دی دے گئے ہیں اور جو بھی رہات بچاؤں ہم جیسا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دروگ ہیلیکوپٹر ہماری فوج کی لائف لائن ہوتے ہیں ہمیں راسن سپلائی کرانا ہو میڈیکل سبدا ہو جو ہمیں بیک اپ کرتے ہیں پوری طریقے سے اس ایریا میں جہاں پر دورگم علاقہ ہے اور گاڑی جلدی نہیں جا سکتی یا ٹروپس کو آنے جانے کے لیے ہے ٹروپس کو بیک اپ کرنے کے لیے میڈیکل فیسلٹی جی راسن یہ سا پروائیڈ کرتے ہیں اور اس حادثہ کے بارے میں دوسری بات میں دوستو کروں گا آج تھا ایکل ملٹری سروس پہ کو لے کر کے جو سنوائی تھی آخر وہ سنوائی کا کیا ہے اپ ڈیٹ اس میں جیسا کہ نکل کر آیا ہے جو کہ ایم ایس پی کیس ہائی کوٹ ڈلی سے ایم ایس پی کے پارٹ ہیرڈ یعنی میٹرز کو ایک جج سننے کے لیے تیار تھے دوسری جج نے منا کر دیا اب اکتیس جولائی دو جار تیس کو اگلی ڈیٹ لگی ہے اس دن دونوں جج جو کیس کی پہلے سے سنوائی کر رہے ہیں بیٹھیں گے اور بچوی بیعث ہوگی اس کا مطلب یہ تھا کہ جو دو جج ساپ تھے جو ایم ایس پی کی سنوائی کر رہے تھے ان میں سے ایک جج ساواج نہیں تھے وہ دوسری بینچ کے ساتھ کئی اور اس میں ہیرنگ میں تھے دوسرے ایک نئے جج بینچ کے لیے لے گئے تو انہوں نے کہا میں ابھی پوری طرح اس معاملے کے ساتھ روبرو نہیں ہوں مجھے سمیہ لگے گا اور ایک جو دوسرے جج تھے پہلے سے اس معاملے کو دیکھ رہے تھے وہ بلکل تیار تھے لیکن وہ تیار نہیں تھے اسی لیے اب سیم یعنی اکتیس جولائی دو ہیار تیس کو دونوں جج جو پہلے پیچھے اور سنوائی کر رہے تھے اور آج وہ ایولیبل نہیں تھے دونوں مل کر اس کے اوپر اکتیس جولائی کو جو بچوی بحث اس کی بحث ہوگی اور اس کے اوپر ڈیسیجن ضرور ملے گا اور اب دیر ہے اندیر نہیں ہم آسابادی ہیں ہم ضرور انبید کرتے ہیں کہ اتنا ہم نے انتیار کیا ہے جب تک ایک بھی ہیرنگ نہیں ہوئی تھی اب یہ سٹارٹ ہو گیا ہے کہ پچھلے میں بحث ہوئی اور بچوی بحث کے لیے ابھی پھر تیاری ہے اور یہ بلکل نرنے کے نجدیک ہے آج کی دونوں اپ ڈیٹ میں اتنا ہی بنے رہی ہمارے ساتھ